لیجئے جناب یہ وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو آپ کے لیے بے حد لازم ہے اور ضروری ہے اس طرح آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اتنا لازم ہے کہ جتنی لازم آج کال کوئی اور چیز شاید نہ ہو لیکن آئیں گوگل پہ آپ نے کس طرح آپ نے کارڈ کو چیک کرنا ہے چاہے آپ کے لیگل پیپلز ہیں یا چاہے آپ کے پاس اسائلوم ہے سیاسی سٹے کا کارڈ ہے تو دیکھ لیجئے سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں گوگل پر ہم نے لکھا ہے مائیگریشن ڈاٹ جی او وی ڈاٹ جی آر اس کو ہم نے کر دینا ہے کلک جب ہم کلک کریں گے یہ آپ روزانہ پوچھتے ہیں میں نے کہا چلے آپ کی حدمت میں یہ کروں اس کو کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ آجائے گا پہلے یعنی کہ لائن میں آپ نے کلک کرنا ہے تو یہ آپ کی وہ مطلوبہ سائٹ آگی ہے ٹھیک ہے جناب یعنی کہ وزارت ایمیگریشن اور اسائلوم سرویس اس کو جب ہم نے کلک کرنا ہے تو منسٹری آف مائیگریشن اینڈ اسائلوم یعنی کہ اس کو آپ انگلیس میں بھی کر سکتے ہیں اور گریگ میں بھی اور میرا حیال ہے جیسے آپ کو بہتر لگے ویسا آپ کریں گے لیکن ابھی میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ ساتھی انگلیس کو بہتر آسانی سمجھتے ہیں تو انگلیس پر ہم کلک کریں گے انگلیس کا جب آپ دیکھ لیں گے تو یہ آپ کے سامنے ایپلیکیشن جو چھوٹا ہے اس کے بعد مائیگریشن ڈات جیو بھی آگیا ہے اور اس کو ہم یہ آپ دیکھ رہے ہیں سکین پر کلک کریں گے اسائلوم سرویس کو ٹھیک ہے جناب اسائلوم سرویس کو کلک کیا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ جناب مین ڈیٹا نکل آیا ہے مین ڈیٹا میں آپ جائیں گے یہ مائیگریشن ڈات جیو بھی جو بڑا نظر آ رہا ہے اس کو آپ نے یاد کر لینا ہے یہ اپلیکیشنز ہیں اور ایک دو تین پانچ چھے پندرہ نہیں بہت زیادہ قسم کی اپلیکیشنز ہیں فارجمپل یہ جہاں آپ کو پیلا رنگ نظر آ رہا ہے یہاں ہم اگر کلک کریں گے تو یہ اسائلوم سرویس کے بے شمار جو اس سے مطلق آپ کی چیزیں ہیں وہ سامنے آ جائیں گی ٹھیک ہے اپریسیا آسیلو پھر دوبارہ ہم اس کو جب انگلس میں دیکھیں گے تو یہ اسائلوم سرویس آ جائے گا سب سے پہلے نمبر وان پہ اپوائنٹمنٹ شیڈولنگ یعنی کہ آپ نے اپنا ٹائم تیگ کرنا ہے تو اس کے حوالے سے جب آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے اپوائنٹمنٹ اپلیکیشنز آ جائے گا تفصیل ساری نیچے لکھی ہے ایک ایک لفظ کے سامنے آپ نے جو مطلوبہ چیز ہے اس کو دینا ہے اب چلتے ہیں دوبارہ دوسری طرف تو دوسرے نمبر پہ جو چیز ہے اس کا ہم نے لکھا ہے لیگل ایمیگریشن یعنی کہ اگر آپ کے پاس پیپرز ہیں ریگولر پیپرز پرانے پیپر تو اس لیگل ایمیگریشن کے حوالے سے وہ ہے لیکن ہاں چونکہ آج صرف اسائلوم سرویش کے مطلق میں چاہتا ہوں کہ آپ جان لیجئے تو یہ اسائلوم سرویش کے حوالے سے ساری چیزیں ہیں تو یہ رینیویل آف انٹرنیشنل پروٹیکشن اپلیکیشنز یعنی کہ آپ نے اپنا کارڈ رینیو کرانا ہے تو رینیو کا کیا سیڈول ہے یہ آپ کے لیے بہت لازم اور ضروری چیز ہے اس پہ یہ ایک وائٹ صاحب کو خانہ ملے گا اس خانے میں آپ نے اپنا کیس نبر لکھنا ہے آسان ترین یعنی کہ اسائلوم سرویش کے جب آپ رینیویل کے چیک پہ آئیں گے تو صرف اور صرف آپ نے اپنا کیس نبر لکھنا ہے اور کیس نبر لکھنے کے بعد نیچے جب آپ سرچ پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ہر چیز آجائے گی یہ بس اتنا ہی ہے یعنی کہ یہ سب سے زیادہ آسان ترین معاملہ ہے کہ اگر آپ اپنا چیک کرنا چاہتے ہیں کہ کب آپ کا کارڈ رینیو ہوگا تو یہ آپ کا رینیویل سٹیٹس آجائے گا کہ کب آپ نے اپوائنگمنٹ کے لیے جانا ہے اچھا بہت زیادہ شہزادوں کی شکایت ہے کہ جعوید صاحب وہ پرانا نیٹار ہے نیا کا نہیں آرہا پرانا آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ابھی نہیں جانا سیلف ریجسٹریشن اپلیکیشن ہے اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو کیمپ سے رہائی ہوئی یا کسی طرح سکائپ پر آپ کو کورڈ ملا تو اس کورڈ کے بعد پتہ ہے گا آج کا لاکڈون کی وجہ سے ادارے بند ہیں تو آپ نے یہاں اس کو کلک کرنا ہے اور سیلف ریجسٹریشن کر دینی ہے اس میں تفصیل ہے آگے چلتے ہیں تفصیل میں آرام سے تسلیح سے آپ خود اس کو دیکھئے گا اب یہ بڑی ساری ادر اپلیکیشن یعنی کہ اس میں بے شمار درخواستے ہیں یعنی کہ آپ جو بھی چاہتے ہیں اب آجائے یہ تفصیل میں آپ یہ جب دیکھیں گے تو کونٹیکٹ انفارمیشن کون سے تھے ادر اپلیکیشن پر تو ادر اپلیکیشن میں سب سے پہلے ہے کونٹیکٹ انفارمیشن چینج ریپورٹ ریکویسٹ تو جب آپ نے اپنا رابطہ نمبر چینج کرنا ہے یا آپ کا کوئی موبائل چینج ہو گیا ہے تو آپ نے اس کو کلک کرنا ہے اس کو کلک کرنے کے بعد پھر آپ کے سامنے یہ فارم آجائے گا کافی تفصیلی یہ فارمز ہوتے ہیں اور ان اپلیکیشن فارمز کو آپ نے فل کر کے بھیجنا ہے تو پھر جب آپ بھیج دیں گے یہ سینڈ کا بٹن ہے جہاں آپ آپ کو سکرین پر نمبر آ رہا تھا اس کے بعد دوبارہ ہم واپس جاتے ہیں تو ادر اپلیکیشنز میں یعنی کہ بڑی ساری اپلیکیشنز ہیں اس کے بعد ہے کہ آپ کا آئی ڈی کارڈ چینج ہو گیا آپ نے نام چینج کیا آپ کا پاسپورٹ چینج ہوا آپ کا اڈریس چینج ہوا آپ کی کوئی بھی ایسی چیز چینج ہوئی تو اس کو تبدیل کرنے کے لیے دو نمبر پر ہم جائیں گے دو نمبر اپلیکیشنز پر جی ادر سے نیچے چلیں اچھا جاب ہم ادر جائیں گے دو نمبر پر کے کیا آئی ڈی کارڈ چینج ہو گیا یا میرے نام میں کو تبدیلی آگئی یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہو گیا تو اس میں پھر ہم جو ہے یہ آپ ابھی ایک منٹ میں ہم جاتے ہیں ادر اور اس کو ہم دیکھیں گے کہ یہ تھوڑا سا تخیر ہو رہی ہے لیکن اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں اچھا جی تو کہہ رہا تھا کہ دو نمبر پر اپلیکیشنز یعنی کہ کسی طرح سے کارڈ آپ نے چینج کرنا اب آتے ہیں تین نمبر پر تین نمبر پر آپ نے لکھا ہے کہ میں انٹرویو کو چینج کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے اپلیکیشن چینج کرنے کے لیے جب آپ کریں گے تو تین نمبر پر یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کہیں لاکڈون کی وجہ سے دور ہیں آپ آ نہیں سکتے تو اس صورت میں آپ اس تین نمبر کو کلک کریں گے اور اپنی اپلیکیشن فل کریں گے ساری تفصیل کے ساتھ کہ آپ نہیں آ سکتے لاکڈون کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے کسی بھی وجہ سے فاصلے کی وجہ سے لیکن میرے شہدادوں میرے بچوں یہ کامز کامز دو تین چار ہفتے کبھل آپ نے سینڈ کرنا ہے تب آپ کا انٹرویو چینج ہوگا آگے چلتے ہیں چار نمبر پر چار نمبر پر لکھا ہے کہ درہاس برائے سرٹیفکیٹ یعنی کہ ریکویسٹ جو ہے سٹیٹس پہ حال ہے اس کے حوالے سے اگر آپ چاننا چاہیں گے تو آپ چار نمبر پر جائیں گے پانچ نمبر آگے ہے پانچ نمبر پر درخواست ہے کہ آپ نے دستاویز میں نے جمع کرانے ہیں یعنی کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے آپ کے کوئی ڈاکومنٹس چینج ہوئے ہیں یا آپ نے اپنی درخواست میں کوئی چیز نئی ڈال دی ہے تو آپ اس چینج کے فارم کو درخواست کو پانچ نمبر کو کریں گے چھے نمبر پر آجائے جی چھے نمبر پر درخواست ہے کہ مجھے اپنی پرسنل فائل سے یہ کاپی چاہیے تو اس حوالے سے پھر یہ آپ اپلیکیشن کریں گے سات نمبر پر لیگل ایڈ کی سلسلہ وضاحت سامنے اپلیکیشن آجائے گی آگے آپ نیلے بلے میں آپ دیکھ رہے ہیں پائپا نوٹفکیشن ریکویسٹ یعنی کیا میرا پائپا ہے کیا میں اس کا حق دار ہوں اس کو جب ہم کسی بھی اپلیکیشن کو کلک کریں گے تو آگے سامنے آپ سے وہ مطلوبہ چیزیں مانگیں گے آپ اپنا نام لکھیں اپنا شرنیم لکھیں آپ جو مختلف چیزیں ہیں تو وہ جب سب آپ فیل کریں گے تو اس خودکار آن لائن سسٹم کے تحت پھر آپ کو پائپا کے حوالے سے بتا دیا جائے گا یہ ہے میرے شہزادوں جو تفصیل جو آپ کے لیے وہ کہتے ہیں کہ مسئیبت کی حادتہ بے حد لازم ہے اب یہ نہیں کہنا کہ میں نہیں یہ کر سکتا فون پہ بچو وہ شہزادوں جب آپ کھیلیں ساری کھیل لیتے تو یہ بھی اس کھیل سمجھ کہ اس کو جب آپ پریکٹس کریں گے یعنی کہ بار 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 جب آپ کریں گے تو پھر آپ کو انشاءاللہ اس پر مہارت حاصل ہو جائے گی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں بڑے سارے ہمارے ایسے نوجوان ہیں جنہوں نے ڈرائیونگ کا لیسنس لیا اور کبھی ایک دن وہ سکول نہیں گئے تو کیسے لے لیا جب آپ جنون سے عشق سے مسلسل اس پر جائیں گے بار بار کوشش کریں بار